اے مسلمانوں یہ نظم میں نے شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر کو ڈیڈیکیٹ کی ہے ریسٹ ان پیس تو اے مسلمانوں درو اس اللہ کے عطاب سے جس نے تمہیں ایک عظیم نعمت سے نوازا تھا اور تم نے اسے ٹھکرا دیا اسی طرح جس طرح ایک اور ناشکری امت نے ایک زمانہ قبل اپنے خدا کے انعیت کردہ منو سلوہ کی قدر نا جانی تم بھی اسی طرح اپنے نبسان کی طرف گانزن ہو اپنے اللہ کی آتا کردہ نعمت نعمت اپنی عقل کی بے قدری کرتے ہوئے اے مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عقل تمہارے اللہ نے تمہیں صرف اس لیے عطا فرمائی تھی کہ تم اس کا استعمال نہ کر اسلام کے نام پر کسی بھی اپنے سے کم عقل انسان کے جھانسے میں آ کر اسلام اور مسلمانوں کا نقصان کرو اے مسلمانوں کیا تم کو خیال ہے کہ تمہارا فرض امت محمدی سے پہلے امت آدمی کی طرف ہے کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہارا رب رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں اے مسلمانوں کیا تمہیں خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے فریضوں میں علم حاصل کرنا شامل کر رکھا ہے اے مسلمانوں کیا تمہیں کبھی احساس ہوا کہ صرف جذبات کی رو میں بہ جانے والا اپنے دین سے قریب نہیں دور ہو جاتا ہے اے مسلمانوں کیا تمہارے دانشوران کبھی اسلام کے نام پر تمہیں غصہ دلانے والے ڈھونگیوں کے سامنے صف آرہ ہوئے کیا انہوں نے آرز و گیسو سے ہٹ کر تمہاری سماجی برائیوں کو کبھی اجاگر کیا یا وہ سب تمہیں ایک گمراہ کن بھروسے میں ڈوبتا چھوڑ کر تمہیں اور اپنے آپ کو یہ یقین دلانے میں مہب ہو گئے کہ تمہارے اندر کبھی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی کہ تم کسی بھی طرح کسی بھی غلطی کہ مرتقب ہو ہی نہیں سکتے کہ تمہیں اپنے آپ کو صدارنے کی کہیں کوئی ضرورت نہیں علاوہ کوہنیوں تک ہاتھ دھونے اور ٹکھنے سے اونچا پاجامہ پہننے کے کہاں ہیں تمہارے دانشور اور اصلی علماء جن کے اندر یہ ہمت ہو کہ وہ تمہیں آئینہ دکھا سکیں اور خود بھی دیکھ سکیں کیا وہ اور تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ امت محمدی کی صراط مستقیم پر اجارہ داری ہے کیا انہوں نے اور تم نے قرآن حکیم کی حکمت سے کچھ استفادہ نہیں کیا کیا انہیں اور تمہیں کبھی یہ نہیں دکھا کہ ہر نبی کی امت نے اپنی انا اور اپنے ڈھونگیوں کی سامریت میں اپنے رب کو بھلا کر ہمیشہ اپنا ہی نقصان کیا ہے خود اپنے ہاتھ تو پھر تم اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے اور جو لوگ تمہارے درمیا اپنی جھوٹی دانشوری اور اپنے ڈھونگی علم کی دکان سجائے بیٹھے ہیں ان کو ایک طرف کیوں نہیں کرتے اپنے اللہ کی عطا کردہ اپنے اپنے عقل کے ذریعے اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے اے مسلمانو دروس اللہ کے عطاب جس جس کی آتا کردہ نعمت کو تم جھٹلا رہے ہو ٹھکرا رہے ہو اے مسلمانو جاگو دنیا تمہاری دشمن نہیں تم خود اپنے دشمن ہو اور وہ صرف اس لیے کہ تم نے اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت منو سلوہ سے کہیں بہتر اپنی عقل کا استعمال ترک کر دیا ہے صرف اس لیے کہ تمہیں دھونگ سے پیار ہو گیا ہے اپنے اللہ سے نہیں اس کی نعمتوں سے نہیں اے مسلمانو اپنے اللہ کی دی ہوئی کن کن نعمتوں کو تم ٹھکراؤگے اے مسلمانو اب بھی وقت ہے اپنے اللہ کا شکر ادا کرو اپنے رب کے بنائے اور اس زندگی میں آتا کردہ سارے عالم کے عاشق بنو غصہ ترک کرو محبت خدی کو بلند مت رکھو بارگاہ خدائی میں سرخم رکھو مازی اس کی دی ہوئی نعمت اپنی عقل کو استعمال کرو اے مسلمانو وہ پھر راضی ہوگا وہ پھر تم کو عزیز رکھے گا بس ناشکری چھوڑ دو ناشکری چھوڑ دو محبت رکھے محبت کچھوڑ رکھے جلی رکھے 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 خدا رکھے 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 موسیقی